موسیقی نمسکر سواکت ہے آپ کا میں ہوں گورو کمار پانڈے ایک بار پھر بات آج بیٹیوں کی اسمت کی ہے لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے یہ بیٹیوں کی اسمت لگاتا ہے خطرے میں ہے اور اب تو عدالت کو بھی ہستک شیپ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے آپریشن درگاہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کوئی بھی عبیان کام نہیں آ رہا ہے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو با رہا ہے بیٹیوں کو بچانے کی جو بات سرکار نے کہی اب اسے لے کر ہائی کورٹ نے سخت رکھ اختیار کیا ہے اور سرکار سے جواب مانگا ہے آخر کب تک یہ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ پردیش میں مہلاؤں کے خلاف بڑھتا اپراد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور تو اور اب پنجاب اور ہریڑا ہائی کورٹ نے بھی ریپ کی بڑھتی وارداتوں کو لے کر چنتہ وقت کی ہے اور سرکار سے پوچھا ہے کیا کر کیوں لگاتا ریپ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ایک ریپورٹ دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے بعد چرچہ کا آگز کریں گے ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کو بلند کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مہلاؤں کے سرکشہ کے دعووں کی زمینی حقیقت کچھ اور ہی بھایا کر رہی ہیں پردیش میں بیٹیوں کو حوث کا شکار بنایا جا رہا ہے ریپ کی گھٹنائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں فریدہ بار، نوح، سہنا کہیں بھی دیکھ لیجئے ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹی انصاف کا انتظار کر رہی ہیں بیٹیوں کے اس درد کی آہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ کے کانوں تک بھی پہنچی ریپ کی بڑھتی گھٹنائوں کو لے کر ہائی کوٹ نے چنتا جتائی ہے ریپ کے معاملوں پر سخت پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ پنجاب ہریانہ اور چنڈگڑ پرشاشن کو بھیجا کوٹ نے نوٹس بائیس سوالوں کے جواب گرہ سچیووں سے کوٹ نے مانگے سخت کانون کے بعد بھی کیوں کم نہیں ہو رہی ہیں گھٹنائیں کیوں لگاتار سامنے آ رہے بلاتکار کے معاملے بلاتکار نہ صرف ایک مہیلہ کے سممان پر چھوٹ ہے بلکہ اس سے پیڑتا کا پورا ویکتتو ہی آہت ہو جاتا ہے وہیں اگر پچھلے دس دنوں میں ریپ کی وارداتوں کا ذکر کریں تو آپ دیکھیں گے نو مئی دوہزار اکٹھارہ فریدہ باد میں چودہ ورشی نابالک نے ریپ کے بعد آتم داہ کر لیا سات مئی کو سامنے آئی ایک گھٹنا جس میں پتا چلا کہ سہنا میں مہیلہ کا پھرڑ کیا گیا اور ایک مہینے تک اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا رہا چھے مئی کو یمنا نگر میں پندرہ سال کی نابالک کو پڑوسی نے حوث کا شکار بنایا چھے مئی کو ہی گروگرام میں چھاترہ کو بندھک بنا کر یوک نے چار دن تک ریپ کیا چھے مئی کو ہی ریواری میں سولہ ورشی نابالک سے یوک نے ریپ کیا چار مئی کو چرکی دادری میں گاڑی میں سوار تین یوکوں نے نابالک کا آپ ہرڑ کر گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا تین مئی دوہزار اٹھارہ کو گوہانا میں نابالک شاترہ سے دو بھائیوں نے گینگ ریپ کیا تین مئی کو ہی سہنا میں انیس سال کی یوکتی سے ساموہک دشکرم کی خبر آئی دو مئی کو گروگرام میں مہیلہ سے ساموہک دشکرم کا معاملہ سامنے آیا دو مئی کو ہی چھاترہ سے سات یوکوں نے گینگ ریپ کیا اور یوکتی نے آتمہتیا کر لی ایک مئی گیارہویں کی چھاترہ نے پولیس تھانے میں ریپ کی شکایت دی صرف پچھلے دس دنوں کی یہ گھٹنائیں بتانے کیلئے کافی ہیں کہ پردیش میں آج مہیلاؤں کی حالت ہے کیا سکول، سڑک اور گھر کہیں بھی کوئی مہیلہ کیا محبوظ ہے بیورو ریپورٹ، ہلکیانہ نیوز چلے تو چرچہ کا آگاز کرتے ہیں پونم بھٹناغر جی ساماجیک کارے کرتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو موجود ہیں اور ریٹائرڈ ایس پی مہارات سنگھ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں آپ دونوں کا بہت سواغت ہے پونم جی پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو سوال اس وقت عدالت کو کچھوٹ رہا ہے یہ جو سوال جو اس وقت سماج کو کچھوٹ رہا ہے یہ جو سوال جو ہم کو آپ کو کچھوٹ رہا ہے کیا یہ سوال سرکاروں کو نہیں کچھوٹتا پرشاشن کو نہیں کچھوٹتا دیکھیں کچھوٹتا ضرور ہے گورو لیکن کہیں نہ کہیں وہ کامیاب اس چیز میں نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی اپس انہوں نے نکالی جس طرح کی جو انہوں نے سکیمز نکالی یا جس طرح کی انہوں نے پروگرام آرگنائز کرے کی کسی طرح سے یہ رکے پرانتو یہ نہیں رک پا رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے بول چکی ہوں کہ انجیوز کو انہوں نے کسی طرح سے انجیوز کی ہلپ نہیں لی آج انجیوز دھکے کھا رہی ہیں انجیوز بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں ان چیزوں کو ان چیزوں سے نبٹنے کے لیے کیونکہ وہ دھراتل پر کام کرتی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو awareness کے پروگرامز ہیں جو awareness پہنچانی چاہیے لوگوں تک وہ نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ مانسکتہ جو بگڑتی چلی جا رہی ہے وہ مانسکتہ اس لیے بھی بگڑ رہی ہے اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ کانون تو بناتے ہیں پر کانون کی implementation ہوتے ہوتے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی لیے court نے high court نے اور supreme court نے اسی لیے سامنے یہ بات رکھی کہ کیوں جب ایک first court کی بات کی گئی تو کیوں نہیں اس کو implement کیا جاتا آپ دیکھئے کانون بن جاتے ہیں لیکن notification زاری ہوتے 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 وہ چار پاس سال ایسے نکل جاتے ہیں کہ وہ جتنے بھی cases ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں درکینار ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کانونی ویوستہ کی وجہ سے ہم لوگوں کی سوچ کی وجہ سے کیونکہ جو چیزیں ہم awareness کے مادیم سے پہچا سکتے ہیں کئی نہ کئی سرکاریں اس کو درکینار کر رہی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ fit ہے اس کام کے لیے ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے سماج میں بہت سارے سنگٹھن ہیں اگر یہ مدد دیتے ہیں تو آج تک بہت کچھ ہو جاتا ہے مدد لینے سے پہلے بھی جو already ویوستہ ہے مہارات سنگ جی پولیس ہے پرشاشن ہے سرکارے ہیں کیا وہ اتنی لاچار ہیں کیا وہ اتنی بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں اور یاکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں میں نے ایک فلم میں ڈائلوگ سنا تھا جس کا ذکر میں ہمیشہ کرتا ہوں کی ایک پولیس والا کیریکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ پولیس والے چاہ جائے تو کوئی مندر کے سامنے سے چپل تک چوری نہیں کر سکتا ہے کیا یہ صرف فلمی ہے یا اتنی شکتیاں سچ میں ہیں پولیس کے پاس کی وہ اتنے حد تک لگام لگا سکتی ہے دیکھیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں راجہ کی منشا کیا ہے راجہ میں سرکار بھی شامل ہے اور پرشاہ سن بھی شامل ہے راجہ کی منشا کیا ہے اس پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے ہریانے کے ہم بات کر رہے ہیں باقی پر سوڑ دیجئے ہریانے کے راجہ نے آپ کے چینل پر بھی باتیں آتی رہی ہیں اور ابھی تین چار دن پہلے بھی اس ریپ کے معاملے میں ہم سامنے سے بلاتکار کے معاملے میں آپ کے ساتھ تھے راجہ کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے ہریانے میں کیا کہتے ہیں وہ کہ یہ بڑی چھوٹی موٹی گھٹنائے ہیں راجہ جب چھوٹی موٹی سمجھے گا تو جو کلپریٹ ہیں ان کی ہمت بڑھتی ہے اس سے اور اگر راجہ کی منشاہ یہ ہو کہ ہم کرائی میں نہیں ہونے دیں گے پھر کسی بھی طرح سے نہیں ہوگا یہ برداست نہیں ہوگا ایسا کبھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے راجہ کا خاص طور سے ہریانے کے راجہ کی بات آگا ہے یہ سٹیٹمنٹ کبھی آئے ہم برداست نہیں کریں گے جو برالہ کیس میں لڑکے کے لیے تو کہا کہ نائے ملے گا اسے جس لڑکی کے ساتھ وہ ہوئی گھٹنا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا یہ ڈنگر ایڈ کی بات تھی اس میں راجہ کہتا چھوٹی موٹی گھٹنا ہے یہ تو جب راجہ کی منشاہ ایسی ہو تو اس کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں پریشاستان کی بات کروں تو وہ بھی اسے سیریسلی نہیں لیتے ہیں سیریسلی نہیں لیتے ہیں ابھی آپ جو پرسو پرلی دن کی بات ہے گینگرے پہ ایک مہینے تک ہوتا رہا اس میں میں یہ بات کہا تھا کہ ایک مہینے تک وہ لڑکی کو اگوا کر کے رکھا اور اس میں صرف اگوا کر اسے بندک بنانے کی وہ تھی یہاں سے اسے اس میں لے جائے گیا یو پی میں یہاں سے لے جانے کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں جبکہ یہاں سے کم سے کام آگوا کر کے لے گئے اسے اور کونٹیویوس آفینس تھا یہاں کیا کیا دھککہ کھانے کے لیے اسے یو پی بھیج دیا تو جب منشاہی ایسی ہو اب دیکھئے وہ تھا نبھہ کانڈ کے بعد ایک انہوں نے ایک پول بنایا تھا جس میں پیسے تھے کترے پرسنٹ اسے مال کی یہ سرکاروں میں تو یہ جو باتیں ہیں یہ راجہ کی اور پرشاشن کی جو منشاہ ہے اس پر کوششن مارک لگاتی ہے مہیلہ آیوگ کی دیکھشہ پرتیبا سومن جی ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں پرتیبا جی یہ بولنے کے لیے کیوں مجبور ہونا پڑ رہا ہے عدالتوں کو یہ سوال پوچھنے کے لیے کیوں عدالت کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے کیا ہماری ویوستہ چاہے وہ کانون ویوستہ ہو سرکار جو تنتر چلا رہی ہے میں اس ویوستہ کی بات کر لیتا ہوں کیا اس طرح سے مہیلہ آیوگ اور باقی آیوگوں کی جو ویوستہ ہے کیا یہ سب کی سب فیل ہو گئی ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم فیل نہیں کہہ سکتے کہ سرکار یا کوئی ویوستہیں فیل ہوئی ہیں کانون میں سپریم کورٹ اپنا کام کر رہا ہے آیوگ اپنا کام کر رہا ہے مطبق اس کا کام یہ ہے کہ وہ چیختہ رہے چلاتا رہے کانون بنانے کا کام اگر سب سے پہلے کسی نے کیا ہے تو وہ ہریانہ سرکار نے تیسرا راجے ایسا ہے ہریانہ پردیس میں کھچنا ہی ہو رہے ہیں ان کا سنجھان لیا ہے اور اتنا سخت کانون ہی آنے کا کام کیا ہے لیکن سرکار یہی تو پوچھ رہی ہے پرتیبہ جی ایک منٹ پرتیبہ جی ایک منٹ ایک منٹ یہاں آپ کو سرکار کے مہیمہ منڈن کیلئے ہم نہیں جوڑا ہے ہم لوجیکل ہی آج بات کریں گے ٹھیک ہے یہی سوال یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سخت کانون بنا دیا یہی عدالت بھی پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ہم نے کانون تو بنا دیا سخت سے سخت کانون ہے ہمارے پاس باوجود اس کے ریپ کی گھٹنائیں چھیڑ چھڑ کی گھٹنائیں مہیلا اپراد کی گھٹنائیں کیوں نہیں کم ہو رہی ہیں آپ کے پاس جواب ہے کوئی دیکھیں بلکل میرے پاس جواب ہے جی بتائیں دیکھیں سب کوئی آئیو کے اپنا سام کا رہا سرکار نے اپنا کیا ہے لیکن اس کارے میں میں اس پاس ضرور کہنا تاؤں گی آئیو کے عدیس ہونے کے ناتے اس لشے پر دیکھو لوگ اسے سخت کانون سے بھی اگر نہیں در رہے ہیں تو ہم نے کہنا کہیں سوچنا پڑے گا اس لشے پہ ہمیں ریسرچ کرنے کی آپ چکتا ہے کہ ہریانہ پردیس کے اگر یہ گھٹنائیں کیوں ہو رہے ہیں کب ہوگی وہ ریسرچ سرکار نہیں کر سکتی ہم سب مل کر کے ریسرچ کریں گے سب ہی اس مجھے پہ ہم سفلتا پاس کریں گے سرکار نہیں کرے گی سرکار کا کام نہیں ہے سرکار نے اپنا کام کیا ہے سرکار کیا نہیں کیا سرکار نے اپنا کام کیا سرکار کر رہی ہے اپنا کام کر رہا ہے کیا کام کیا میں آپ کو بتایا تو آپ نے کیا کام کیا ہے سنیے سنیے پردیبا جی سنیے میں آپ کو بتایا تو آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے دو ہزار سترہ میں ہریانہ میں محلاؤں کے خلاف اپراد میں چالیس فیصدی کی بڑھتری ہوئی ہے چالیس فیصدی کی بڑھتری ہوئی ہے اور آٹھ ہزار دو سو چوتیس اپراد ہوئے ہیں صرف سات مہینے میں یعنی کی لگ بگ ہر روز 38 اپراد یہ رجسٹرڈ ہیں نون رجسٹرڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کیا ہے آپ نے ڈسکنیکٹ ہو گیا ایسے ایسے سوالوں پر کئی بار لائن جو ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے مہارات سنگھ جی یہ کیا ہے ہماری سرکاروں نے چالیس ویسے دی کی بڑھو سنی اور ہائی کو یہ جو عدالت سوال پوچھ رہا ہے وہ میں اس پہ آج ڈیویٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کانون کی بات کر رہے کانون تو سخت بنا دیا نہیں کانون سخت کی بات نہیں ہے کانون پہلے بھی تھا گینگریپ کے بارے میں بھی تھا یہ صرف اپنی پیٹ تھپ تھپ تھپھانے کی بات ہے کون اس کو implement کرے گا کس طرح سے implement کرے گا آپ کے یہاں گھڑگاؤں کے میں دو بات بتا رہا ہے تو ابھی دو تین دن دن پہلی بات آپ نے آپ ہی تھے اس میں اینکر اس میں کیا ہوا مانے سر میں جو ہوا اس میں آپ بھی تھے جو implementation تھی وہ کس طرح سے ہوئی تو جب implementation صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے اسے کون کون کرے گا implement اور اگر پبلک کے بیچ میں جیسے میں ہم کہہ رہی ہیں انجوز کی بات کریں یا سوسائیٹی جوڑنے کی بات کریں اس میں پہل کون کرے گا کس کا کام ہے چاند سے اتر کے یا منگل سے کوئی آئے گا اور وہ کرے گا یہی شاید حدالت بھی جاننا چاہتا ہے کہ کرے گا کون سب سے بڑا سوال سرکار کس بات کی جہاں پہ آدھی آبادی سرکشت نہیں ہے آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کر رہے ہیں بیٹی کو کس سے بچاؤ کہاں سے بچاؤ کوئی جگہ آپ کے پاس سرکشت ہے سڑک پہ آپ نکل سکتے ہیں آپ کی بہنڈ بیٹی ہے اس سے مطلب شرمناک اور کیا ہو سکتا ہے اور سرکار کہتی ہم نے کانون بنا لیا کانون بہت ہے کیا کانون تو پہلے بھی ہے موسیقی 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 آخر کب تک کب تک ہم یوں ہی سوال پوچھتے رہیں گے کب تک ہم یوں ہی آکڑے دکھاتے رہیں گے کب تک یہ ڈیبیٹس چلتی رہیں گے اور کب تک انہی گلیوں میں جن گلیوں میں بیٹیا جنمی ہیں جن tent جن گلیوں میں بیٹیوں نے دور لگائی ہے بچپن سے لےkeeping نے جوانی جیا ہے انہی گلیوں میں آج خوف ہو جائے انہی سڑکوں پر جن سڑکوں پر توانے گزر کر وہ سکول گئی ہیں کالیج گئی ہیں گھر واپس آئی ہیں انہی سڑکوں پہ اگر ڈر لگتا ہے ان سے ریپ ہوتا ہے تو کہا سرکشت ہے اسی گھر میں جس گھر میں وہ پلی بڑھی جنمی اسی گھر میں کوئی پڑوسی آ کے ریپ کر جائے اور پولیس خاموش رہ جائے اس بیٹی کو آتمہتیا کرنی پڑ جائے آتمہدہ کرنی پڑ جائے شرمانی چاہیے کیا سرکار کو بھی شرمانی چاہیے سر آپ سے پہلے پونم جی سے پونم جی کا بہت دیر سے انتظار میں جیسے پردیبہ سمن جی نے جواب دیا مجھے بہت ویک بھی لگا اور جس پد پہ وہ بیٹھی ہیں یہ شعبہ نہیں دے رہا تھا جس طریقے سے وہ بول رہی تھی کیونکہ کام ان کے جمعے بہت ہے اور مہیلہ یوگ کا بہت اہم رول ہوتا ہے مہیلہوں کی سرکشہ کو اگر ہم بات کریں اور جس طریقے سے ان کا کارے کال چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گورو یہ تین سال کا کارے کال ہوتا ہے لیکن دو سال تو یہ مہیلہ یوگ بیسے ہی خالی پڑا رہا اس میں کوئی پد پہ آسین نہیں تھا تو آپ سوچئے جو اتنے بڑے بڑے پدوں پد اگر خالی پڑے رہتے ہو جہاں پہ لوگوں کی جمعہواری ہو جو مہیلہوں کی لیے ایک ہی ایسا کمیشن ہے جو مہیلہوں کی لیے ورک کرتا ہے اور اگر وہ ہی خالی پڑا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا سیپٹی ہے کیا سیکیورٹی ہے کیا میجرز یہ لوگ اٹھا سکتے ہیں اور آج ان کے پاس پد ہونے کے بات بھی کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جگہ جگہ جاتے نہیں ہیں بہت ایمپورٹنٹ کام ہے ان کے پاس اگر وہ چیز کو میں صرف ایک مہیلہ آئے کو بلیم نہیں کروں گا حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے رینو بھاٹیا جی ہمارے ساتھ اس وقت بی جے پی سے فون لائن پہ ہیں رینو جی آپ بھی بہت مہتوپورٹ پدوں پہ ہیں بی جے پی کے بہت لمبے عرصے سے کارے کرتا رہی ہیں اکٹیو کارے کرتا رہی ہیں اب پدادکاری بھی ہیں مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ باتیں ٹیس دیتی ہیں آپ کو کیا کچوٹتی ہیں یہ باتیں جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بیٹی انہی گلیوں میں سرکشت نہیں ہے جن گلیوں کو وہ بکھو بھی جانتی ہے ان سڑکوں پہ سرکشت نہیں ہے جن سڑکوں سے وزرکو اسکول بھی گئی ہے مارکٹ بھی اور گھر واپس بھی روٹی ہے دیکھئے گورب میں ابھی پونم جی شاید بول رہتی میں ان کی آواز پہچان گئی اور وہ بہت اچھی ایکٹیویسٹ ہیں میری بہت اچھی دوستی ہیں لیکن پونم کو پورا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جتنی میری ایفیشنسی ہے جتنا میرا کالیبر ہے میں مہلا ایوگ کے ناتے یا ایک باجپا کارکرسا کے ناتے یا ایک دیش کے ناغرک چے ناتے اپنا دائیت پر نبانے کا پورا پیپنے کر رہی ہوں رینو جی مجھے معلوم ہے اور میں صرف اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو سرکار نے بھی تکس کروی کاروائی لینے کے قدم کیے اور بہت کے پہلے پونم بھی جانتی ہیں کہ پہلے کبھی آج سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی آیوگ کام کر رہا ہے تو اس کی کارشیلی کو پوچھا جائے اس کو کیسے رینو جی اب میں دردہ نہیں جائیں گے میں سپیسیفک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے رینو جی میں سپیسیفک سوال پوچھ لیتا ہوں کچھ آپ سے سوہنا میں ایک مہلا کیڈنیپ ہوئی ایک مہینے تک اس کو بندھک بنا کر الگ الگ جگہ پر لے جا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا رہا وہ تھانے گئی اور تھانے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس کو دھکے مار کے نکال دیا گیا ایک بار نہیں دو بار تیسری بار وہ پنچائد کرا کے پنچائد کی مدد سے گئی اور معاملہ کیا درج کیا گیا چھیڑ چھاڑ کا پولیس والوں کی خلاف کیا کاروائی ہوئی میڈم کہ جو سونا کا معاملہ ہے وہاں پر پولیس والوں کو طلب کیا گیا ہے اور جن پولیس والوں نے اس سمیں لاپروائی برسی تھی جب اس لڑکی نے کاروائی کی ان کو سسپینٹ کیا گیا ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے کتنے لوگوں کو سسپینٹ کیا گیا رہے ہیں جی میرے خیال سے دو یوگ اس میں جن کا نام آرہا تھا ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی کیا کیا کاروائی ہوئی ہے سسپینٹ کر دیا گیا ان کو رینو سسپینٹ کر دیا گیا میرے خیال ایک تو سسپینٹ کیا دوسرے کی خلاف کاروائی ہو رہی ہے میں آپ کو پورا دیٹیل تھوڑی دیر میں بتا دیتی ہوں لیکن ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس بات کو ڈھیلا چھوڑا گیا ہے کیا ایسی گھٹنا ہے مکہ منتری جی کے سکس نردیش ہے سکس آدیش ہے مکہ منتری جی کے کہ اگر لڑکی اگر آپ کو شکایت کرتی ہے کوئی بھی وقتی کسی بھی بات چاہے وہ کسی بھی چھوٹے پتکہ ہو ادھکاری یا کسی بھی بڑے پت پر آتی ان ہو سزا دونوں کے لیے مکہ منتری کا آدیش ہے مکہ منتری کے آدیش کے باوجود یہ استطیق ہے کہ پولیس والے ریپ وکٹیم کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں اس کے باوجود یہ استطیق ہے کہ سات مہینوں میں آٹھ ہزار دو سو چوتیس اپراد ہو جاتے ہیں مہیلاؤں کے خلاب باوجود یہ استطیق ہے کہ چالیس فیصدی بڑھتری ہوئی ہے اٹھ تیس اپراد روز ہوتے ہیں مہیلاؤں کے خلاب اپراد ہگیارہ میں کیوں ہے ایسا کوٹ یہی پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ہم نے قانون تو بنا دیئے رک کیوں نہیں رہا یہ اپراد کوئی ہے سولیوشن آپ کے پاس گورب میں یہاں پر ایک چھوڑا سا بات کو دوسرے طریقے سے بھی آپ کو کرنا چاہوں گی کہ قانون کڑے ہو گئے سختائی ہو گئی اب آپ یہ بتائیں کتنے ہی ان دنوں پچھلے دنوں میں میں نے کیس سالو کیے یا جو میں نے کیس ٹیڈی کیے جن میں میں سویم بھی گئی تھی جن میں پتا نے ریپ کیا اب یہاں پر آپ کیا کتنے پرسنٹ ہیں بہت ہیں بہت ہیں آج آپ دیکھیں دیکھیں سکتی فائی پرسنٹ کیسز آج کی ڈیٹ میں ایسے سامنے آئے ہیں جن میں ایسے سامنے آئے ہیں برادر ماما اس طرح کی ریپ کیا ہے تو آپ یہاں پر کہاں سرکشا کی بات کر سکتے ہیں نہیں تو کیا کریں ہالی میں ہالی میں ایک کسہ ایتا ہوا تو کیا کریں چھوڑ دیں یا کوئی سولیوشن نکالنا ہوگا اور اگر سولیوشن نکالنا ہوگا تو کس کو نکالنا ہوگا کس کی ذمہ داری ہے بلکل ہم سب کو ملکے نکال دیکھیں سرکار کا الگ دائتو ہے وہ ایک کانونی پیل ہو ہے پرانتو سماج کا بھی ایک الگ دائتو ہے نہیں نہیں سنسیٹائز کرنا کس کا کام ہے رینو جی سنسیٹائز کون کرے گا سماج کو بلکل ہم سارے ملکے کریں گے یہ کوئی political issue نہیں ہے یہ کوئی political issue نہیں آئے ہیں رینو جی مجھے ایک بات بتائیں پہل تو سرکار کو کرنی ہوگی رینو جی مجھے ایک سوال کا جواب دے دی یا آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہو یہ میں نے اکثر سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساماجی کریٹی ہے ساماجی برائی ہے ساماج کو بدلنا ہوگا اور جب تک کہ ساماج نہیں بدلتا تب تک بیٹیوں کو بند کر دے قبرے میں کیا کہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میری بات سنے گورب ساماج کو بدلے گا کون ساماج کو ہم لوگ بدلیں گے اب ابھی ابھی کتنی اور میری بات سنے گورب بات تو پوری سنے جی اب ہم لوگ نے اب ایک عبیان چلایا ہے اکثر بات ہوتی تھی پونم جی کو بھی یہ بات دیان ہوگی ہم نے بہت ساری ڈیبیٹ ایسی کی کہ ہم اگر تھوڑا سا بھی جاورکتہ لانا چاہتے ہیں تو بیٹوں سے شروع کریں ان کو بیٹی اور بیٹے میں ڈیفرنس یہ بتائیں کی آپ کو بہن کو ایسے نہیں کرنا ہے کسی بھی بیٹی اور ابھی بھی اس سامنے میں ڈرائی کر رہی ہوں اور میں اسی طرح کارکرم کو کارکرم کرنے کے لیے جاری ہوں اس کو کانسل کرنے کے لیے جاری ہوں رینو میری سمجھتیوں ہم سب مل کر یہ کرنا ہوگا رینو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انجیوز کو جوڑو کیونکہ انجیوز بہت برواب چھوڑتی ہیں اور دوسری بات جو اس ترے کے cases ان کو فاس ٹریک میں ڈالو نا کیونی ایک سال کے اندر جو ہے اس کا نینے آتا کیونی ابھی تک آپ اس cases کی بات کر رہی ہیں ایک بھی کسی کو وہ نہیں ملی پاسی کی سزا ہوئی آپ نے دیکھا نہیں نا تو بہت شکریہ آپ دونوں سے بہت کچھ اور پوچھ نا چاہتا تھا لیکن مجھے بار 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 مل رہا ہے بہت شکریہ آپ سب کبھی لیکن سوال وہیں چھوٹ جاتا ہے کہ آخر عدالت یہ پوچھنے پر کیوں مجبور ہے کہ قانون تو ہیں بیٹیاں کب سرکشت ہوں